بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل فرحان شیخ صاحب انہوں نے مہراشترا ممبئی سے یہ سوال پوچھا ہے فرحان بھائی کا سوال یہ ہے السلام علیکم مولانا صاحب میرا یہ سوال ہے آپ سے کیا کیا سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کر نماز پڑھنے سے نماز آدھا ہو جائے گی کیونکہ اسلام میں کہا گیا ہے کہ صفو میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہو گیاب رکھنے سے تو شیطان ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے موجودہ حال میں تو سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کرنا ہے تو کیا اس سے ہماری نماز پہ کوئی فرق پڑھیں گا اس بارے میں رہنمائی فرمائے فرحان شیخ مہراشترا ممبئی فرحان بھائی نماز جو ہے نہ نماز نماز میں کچھ چیزیں فرض ہے کچھ چیزیں واجب ہے کچھ چیزیں سنت ہے اور کچھ چیزیں فرض واجب سنتوں کے بعد میں جو مستحبات ہے اس کے بعد میں جو مستحسن ہیں جو آداب ہے پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں نماز کے جو فرائز ہے وہ کیا ہے آپ کے جگہ کا پاک ہونا بدن کا پاک ہونا کپڑوں کا پاک ہونا ستر کا ڈھاپنا قبلے کی طرف چہرہ کرنا نماز کا وقت ہونا اس کے بعد میں اندر کے جو فرائز ہے تکبیر تحریمہ کہنا اور اس کے بعد قیام کرنا قیرت کرنا یہ سب نماز کے فرائز ہے جو بھی ہے اس کے بعد میں اس کے بعد پھر نماز کے واجبات کیا ہے پھر نماز کے واجبات ہے فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قیرت کے لیے مقرر کرنا پھر اس کے بعد میں جو ہے پورے چودہ واجبات ہے وہ اب وہ واجبات کے علاوہ جو سنتیں ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ نماز سنتوں میں کیا ہے کہ آپ رکو کی تزبیح آرام سے اتمینان سے تین مرتبہ پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ پڑھیں یہ ہو گئی اس کی سنت لیکن اگر کسی نے نماز کے فرض کو چھوڑ دیا تو نماز فاسد ہو گئی واجب چھوڑ گیا سجدے سہو کر لیا تو نماز ہو گئی سنت اگر اس نے ایکاتھ چھوڑ دیا ابھی جیسے رکو کی تزبیح تین پانچ یا سات مرتبہ پڑھنا تھا اس میں سے اس نے صرف ایک مرتبہ پڑھا نماز ہو جائیں گے اس کی کیونکہ اس نے زمین پہ سجدہ کر کے ایک مرتبہ بھی پڑھا تو وہ جو یعنی جو رکن تھا اس کے فرض یا واجب کو اس نے آدھا کر دیا ہو جائیں گے اس کی اس میں مسئلہ نہیں ہے کچھ ایسے ہی نماز کی جو صفے ہیں صفوں میں جو کھڑے رہنے کا حکم ہے وہ نماز کی صفے نماز سے باہر کی چیز ہے وہ نماز کے اندر کی چیز نہیں ہے تو وہ نماز کے جو آداب ہے اور جو سنت ہے بلکل صحیح ہے وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتمام فرماتے تھے نماز کی صفوں کو درست کرنے کا کہ خود اپنے ہاتھ سے نماز کے لیے جو ہے کھڑے رہنے والوں کو آپ تلقین فرماتے تھے کیسا کھڑے ہونا چاہیے اور یہ بھی سنت ہے جو آپ نے سنے ہوں گے مکت المکرمہ میں تو خاص طور پر نماز ہر نماز کے شروع میں کہا جاتا ہے یعنی اپنی صفوں میں اعتدال کے ساتھ میں کھڑے رہو اور صفوں کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی گیپ مت رکھو یہ سب چیزیں جو کہی جاتی ہے یہ نماز کے آداب میں سے ہے اس کی سنتوں میں سے ہے اس کا پورا احتمام کرنا چاہیے لیکن اب کیا ہے کہ ہم ہیں مجبور ایک طرف ہماری جان کا مسئلہ ہے جان بچانا یہ فرض ہے اس وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھ کر اگر نماز پڑی جا رہی ہے تو نماز کے اندر کے فرائض اس کے واجبات وہ پورے آدھا ہو رہے ہیں اب یہ نماز کے باہر کی ایک سنت تھی صفوں کو سیدھا کرنا اس میں تھوڑا گیپ پڑ گیا ہے وہ مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں بلکل نماز ہو جائیں گی پورے آرام سے ہوں گی اتمنان سے ہوں گی اور اللہ تعالی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں کیونکہ اسلام سختی کا نام نہیں ہے اسلام زور زبردستی کا نام نہیں ہے بہت ساری مزدیدوں میں کم لوگ نماز پڑ رہے تھے لیکن وہاں پہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا احتمام نہیں تھا آپ کی معلومات کے لئے بتا دوں ان مزدیدوں کے بھی کئی مسلی کورونا پوزیٹیو پائے گئے اور گھوستوں کا انتقال بھی ہوا جہاں پانچ پانچ چھے چھے نماز پڑ رہے تھے میں ان مزدیدوں کا بتا رہا ہوں وہاں پر بھی یہ کیسے سوچ چکے ہیں تو اس کے لئے جان بچانا یہ فرض ہے کیونکہ آپ زندہ رہوں گے تو بعد میں آپ جو ہے پوری زندگی کی نماز ایسا چٹک کے ایک دوسرے کو ایسا فیوی کوئی لگا کے نماز پڑ سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کیونکہ زندگی رہیں گی تو اب آپ بولیں گے نائیں میں تو کسی کے باپ سے ڈرتا نہیں کتاب میں تو لکھا ہوا ہے نمازیں بلکل میں تو ایسا رگڑ کے کھڑے رہوں گا اور دو چار دن کے بعد میں روانگی کے آداب ہو گئے تو بتاؤ نا مجھے کیا ملا آپ کو اور اگر زندے ہے ہاں باقی جو زندگی رہے گی اس کے بعد پوری زندگی پھر پورے احتمال سے ایسا چٹک کے واضو آلے کو پورا ایسا رگڑ کے کھڑے رہے گے پھر پوری نمازیں ہم آدھا کر سکتے ہیں تو اس کے لئے مجبوری کی صورت ہے تو میں بتا رہا ہوں نے آپ کو جہاں پانچ لوگ نماز پڑھتے تھے وہاں پہ یہ واقعات اور حادثات ہو چکے ہیں اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم کو دین کا صحیح فہم شدت پسندی والا اسلام نہیں شدت پسندی والا نہیں آسانی والے اسلام پہ عمل کرنے والا بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ